اسلام علیکم آج کے لیکچر میں ہمارے پاس ہے اگزام آف دی پوسٹ آف سبجک سپیشلسٹ ایکنومکس ٹھیک ہے نا تو ایکنومکس کا پیپر نہیں ہے بلکہ ایکنومکس کے پیپر میں جو بی ایڈ پورشن ہوتا ہے یعنی کہ پیڈاگوجی کا پورشن ہوتا ہے اس سے ریلیٹید ایم سی کیوز ہے ٹوٹل مارکس تھارٹی تھارٹی ایم سی کی یعنی کہ کوئی بھی آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا سبجک سپیشلسٹ کا اگزام آتا ہے وہ ہوا اردو کا ہو انگلیش کا ہو ایکنومکس کا کوئی بھی سبجک سپیشلسٹ ایس ایس کا جو پیپر آتا ہے اس میں سیونٹی مارکس کا ریلیٹید تو سبجکٹ ہوتا ہے اور تھارٹی مارکس کے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں پیڈاگوجی کے ایم سی کیوز ٹھیک ہے تو ایٹس مین کے سبجک سپیشلسٹ کے لیے بھی پیڈاگوجی پڑھنا انتخائی ضروری ہے تو یہ جو پیپر ہے یہ پریویس پیڈاگوجی میں آئے ہوئے ایس ایس یعنی کہ سبجک سپیشلسٹ ایکنومکس میں ہے ٹھیک ہے تو اس کو سالو کر کے میں نے آپ کے لیے لیا ہے آج کی لیکچر میں تو یہ تھارٹی م سی کیوز ہی ہوں گے اس لیکچر میں تو اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس میں کہتا ہے قرص نمبر ون میں کو اپریٹی لیننگ is a form of ٹھیک ہے کو اپریٹی لیننگ جو ہے is the form of تو یہ مجھے ہنڈر پرسن کلیر نہیں تھا تو اس کو میں نے ٹک نہیں کیا تو یہ میری حال کاغنیٹویزم ہے تو یہی اس کے قریب ترین ہے لیکن ہنڈر پرسن یہ کلیر نہیں ہے تو اس کو میں نے ٹک نہیں کیا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے جونڈ کے تو ٹک کر لینا ہے تو سیکنڈ ہے آپ کے پاس قرص نمبر دو تو ٹیچنگ سکل is the art ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ایکسر پیپر میں آپ کے پاس یہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آپ کے پاس ہے قرص نمبر تھرڈ تو اس میں کہتا ہے آئی کیو لیول آف دی سلو لیننر فالس ان رینج آف ٹھیک ہے تو وہ آپ کے پاس سیونٹی ٹو ایٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے قرص نمبر آپ کے پاس ہے فور اس میں کہتا ہے انٹیلجنس ازا کمپوزٹ آف نائن دیسٹین پریمیری مانتل آبیٹیز وہ سجیستید بائی تو یہ ٹھرس نمبر ٹھیک ہے قرص نمبر آپ کے پاس 5 اس میں کہتا ہے ایڈکیشن سیکھولوجی is ورینٹی تو یہ آپ کے پاس دی دیویلپمت آف دی پارت آف دی چائل ریالیسٹک گوال ایڈا 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 پر دی فار دی ایڈیمیٹ تو میرے اصال سے یہی ہے لیکن یہ بھی ہنٹر پرسن کلیر نہیں تھا تو اس کو میں نے ٹھیک نہیں کیا ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ آپ کے پاس ہے قرص نمبر 6 ایڈا 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 کورس تو سی ہاو مچ یو ہیو لینڈ آر تو یہ آپ کے پاس ایڈا نمبر ٹھیک ہے نیکسٹ آپ کے پاس ہے قرص نمبر 7 اس کو ہم دیکھیں گے قرص نمبر 7 میں کیا کہہ رہے ہیں قرص نمبر 7 میں کہتا ہے 7 قرص اس میں کہتا ہے ICT means تو ICT means information and communication technology ٹھیک ہے نیکسٹ آپ کے پاس ہے question نمبر 8 اس میں کہتا ہے Sarah is looking for an organized instructional program in which the which the teacher and learners can be physically separated which of the following will she choose یہ ہم نے آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی پڑھا تھا کافی جگہ پہ تو یہ distance education ہوتی ہے what's number آپ کے پاس ہے یہ what is the main objective in education technology تو education technical main objective جو ہے وہ آپ کے پاس evaluation ہے evaluate ہے ٹھیک ہے question number آپ کے پاس ہے 10 اس میں کہتا ہے conceptual skills are most important to what level of management تو یہ آپ پاس middle managers ہے next پاس question number 11 demand for commodity refers to ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس amount of the commodity demanded at a particular price and at a particular time یہ آپ کے three reasons for effective classroom management تو یہ it gives all people access to learning یہ آپ کے پاس جس کا ہے next آپ کے پاس question number 13 is اس کو کہتے ہیں dependent variable ٹھیک ہے next آپ پاس question number 15 sampling in which impact intact groups not individual or randomly selected is got so یہ آپ کے پاس simple random sampling ہوتی ہے next آپ پاس question number the basic system model has dash major aspects تو یہ آپ کے پاس four major aspects ہوتے ہیں اس کو اپنے چک کر لینا ہے question 16 کو کہ یہ four ہوتے ہیں اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے لازمی دیکھ نا اس کو question number 17 scientific management ہے dash principles یہ four principles ہوتے ہیں question number 18 there are types of resources یہ three types of resources ہوتی ہے next question number 19 cognitive development deals with aspects of child development یہ mentally ہوتی ہے cognitive آپ بتا mentally ہے question number 20 ہے 20 کو ہم دیکھیں گی کہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں question number 20 تو 20 میں کہتا ہے the term gastal means تو اس کا مرلو ہے the whole question number 21 and other human has dashed bones in his body 206 question number 22 the process of drawing a sample from our population is known sampling کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے next آپ کے پاس 23 which scientific method is the top down approach تو یہ آپ کے پاس detective method ہوتا ہے next آپ کے پاس کلاسیفائنگ سٹوڈنس انہا سٹیسٹک کورس بائی دیئر جنڈر اس این ایگزامپل آف وٹ سکیل آف میرمنٹ تو یہ نومینل ہے ٹھیک ہے پورس نمبر 28 کی طرف موگ کریں گے دیکھیں ایک سریس میں جو ایم سی کیوز آئے وہ ریپیٹیڈ ہے بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ پیڈا گو جی جو آپ کو ایڈمیسٹریس میں سینیر ٹیچر میں یا ایسیس میں کئی بھی آسکتی ہے وہ کئی سے بھی آسکتی ہے تو آپ پریویس پیپر سارے جو ہیں وہ دونڈ کے ان کو سال کریں تاکہ آپ کی پڈا گو جی کی اچھی تیاری ہو سکے ٹھیک ہے تو نیکس آف پس قوصر نمبر ٹوانٹی سکس ہو گیا تھا ٹوانٹی سیون کلاسیفائنگ سٹوڈنس یہ بھی ہو گیا تھا نومینل نیکس آف ٹوانٹی ایٹ مارڈ آف تی فالنگ نمبر مارڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ویلیوز زیادہ بار آئے وہ مارڈ کر لاتی ہے آن گروپ ڈیٹا میں تو اگر دو ویلیوز برابر آ جاتی ہیں تو وہ دونڈ مارڈ ہوئی ہے یعنی کہ یہ ٹو ٹو ایٹ ایٹ تو اس میں ٹو ایٹ یہ آپ کے پاس مارڈ آ جائے گا ٹھیک ہے نیکس آف کے پاس ٹوانٹی نان ویچ آف تی فالنگ اس ناٹ این ایسنشل ایلیمنٹ اف ریپورٹ رائٹنگ تو یہ آپ کے پاس نن آف تیس اس کا آئے گا نیکس آف پاس تھارٹی ٹیسٹنگ ہائپوتیسیز عزا تو یہ آپ کے پاس ڈیٹا پریزنٹیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے چیک بھی کر لینا یا تھارٹی کو تھوڑا سی کنفیشن ہے اس میں تو یہ آپ اس کو چیک کر لیں تاکہ آپ کلیر آ جائے تو آج کے پیپر میں ہمارے پاس جو تھا وہ آج کے لیکچر میں جو مارے پاس پیپر تھا وہ سبجیکس سپیشیلیسٹ ایکنومکس میں سے پڑاگوجی پورشن تھا ٹھیک ہے تو نیکس لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا